جبکہ ان کو کافروں نے وطن سے نکال دیا جب کافرن اس کو نکال دیا تھا جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے جس وقت نکالا تھا اس کو گھر سے کافروں نے جس وقت نکال دیا اس کو اپنے لوگوں نے جو کافر ہوئے جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا اب ایک دو انگلیس کے ترجمے سننی دیں یہ عبداللہ یوسف علی کو ہوا اس سے ترجمہ کیا ہے یہ عبدالماجد ریابادی کا ترجمہ ہے ایک ترجمہ میرے پاس ہی در ہے یہ ہے مرمیڈیوک پکٹول کا ترجمہ ہے اسے ترجمہ کیا ہے کہ اب یہ سارے ترجمہ آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہے اور یہ جو یہ جو عبداللہ ماجد ریابادی صاحب نے ترجمہ کیا ہے when those who disbelieved banished him یہ سب سے نکمہ اور انتہائی توہین ہمیز ترجمہ ہے banish banish کا کیا معنی ہوتا ہے drive somebody away out of the country as a punishment جب کسی کو سزا کے طور پر ملک سے نکالا جاتا ہے اس کے لئے banish کا لفظ لگتا ہے تو کیا رسول کریم علیہ السلام کو مشرقین مکہ نے سزا کے طور پر ملک سے نکالا تھا وہ تو باہر کھڑے تھے شہید کرنے کے لئے انہیں تو قتل کرنے کے دار و ندوہ میں پروگرام تیہ کر لیئے تھے اللہ تعالیٰ کا آڑ رہا گیا تھا صدیق اکبر تیاری کر رہے تھے اس سارے محول میں جب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے لئے قرآن پاک کی سعید کو نازل فرمائے جب جناب صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہے تو جس طرح اور لوگوں نے ترجمہ کیا ہے فتح مجلندی صاحب نے سنو الامرہ صاحب نے عبد الماجد ریابادی صاحب نے محدودی صاحب نے محمود الحسن صاحب نے فروز دین صاحب نے شارفی دین صاحب نے عشروی تھانوی صاحب نے عبداللہ یوسف علی نے پکتال نے ایسے سب لوگوں نے ترجمہ جب کیا ہے تو اس ترجمے کی دنیا میں ایک شخصیت اور بھی پیدا ہوئی جس کا نام ہے امام مرزا رحمت اللہ علیہ انہیں مفتی امجد علی صاحب جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے حرز کی حضرت آپ نے اتنے دنے کام کی ایک اور کام کر دیجئے تو میں کیا کام کرنا ہے حضرت کی حضرت قرآن پا کا ترجمہ کر دیجئے اچھا یار کر دیں گے کر لیں گے حضرت کی حضرت وقت گزر رہا ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے حالات بڑے خراب ہیں ترہ ترہ کی فتنے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم میرے معنی فرمائیں ہمیں اچھا چلو پھر ایسے کرو چند چیزیں کٹھی کرو ایسا کلم لاؤ جب لکھو تو ہر لفظ پیار سے لکھا جائے ایسی سیائی لاؤ جو اس کے مصطفیٰ میں گوئی جائے اور ایسی دوات لے کر آؤ کہ جس کے نور سے قلوب منور ہو جائے تم بیٹھ جاؤ میں لکھ دیتا ہوں میں لکھاتا جاؤ تم لکھتے چلے جاؤ تو امام مرضہ رحمت اللہ علیہ نے ایک ترجمہ شروع فرمایا اور جب جس آیت کا ترجمہ کرتے تھے پوری اس کی آیت کی شان نزول سامنے ہوتی تھی پورا واقعہ تو ہوتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم عظمت و شان پر سنزول ہوتی تھی پھر آپ اس کا ترجمہ کرتے تھے جب اس مقام پر آئے تو انہیں جب دیکھا اِذْ اَخْرَجْهُ الَّذِينَ كَفَرُ یہ لفظی ترجمہ کیا کہتا ہے جب الفاظ پر جائیں گے تو ترجمہ تو یہ بنتا ہے تو یہ تو شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سامنے رکھنا ہے تو اب سارا حال بھی بیان ہونا ہے جن کا ذکر ہے ان کو بھی بیان کرنا ہے اللہ دلہ کے کلام کا بھی تقدس سامنے ہے تو جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کے واقعہ کو مشرقین کی حرکات کو اور آپ کے پروگرام کو سب کو سامنے رکھے آپ نے پھر ترجمہ کیا فرمایا اِذْ اَخْرَجْهُ الَّذِينَ كَفَرُ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا کیا بات جانے کا بھی ذکر آگیا کافروں کا بھی ذکر آگیا اور کافر سبب بنے حجرت کا سبب کافر بنے اللہ باہر نے ان کا نام لگایا اِذْ اَخْرَجْهُ الَّذِينَ كَفَرُ نام کافروں کا لگایا سبب کافر بنے آپ نے سبب کو بھی بیان کیا ہے جانے کو بھی بیان کیا ہے اور شانِ مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی بیان فرما دی کیسا کمال دکھایا ہے کہ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا ویسے لوگ نہ مانے ویسے لوگ نہ مانے تو انبیاء کی طاقت نہ مانے اولیاء کی طاقت نہ مانے اور جب مانے تو کافر کی طاقت مانے یہ جو ترجمہ ہے کہ جب کافر نے ان کو نکال دیا اس کافروں کی طاقت مانی تو ترجمہ کی ہے نا کافر کون ہوتے آپ کو نکالنے والے وہ کیسے نکال سکتے تھے جب تیرہ سال نہیں وہ نکال سکے تو تیرہ سال کیسے انہوں نے نکال دی ہے ہر صحابی جس نے ہجرت کی ہے نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے ہجرت کی ہے لیکن رب کانات کے مابوب علیہ السلام میں جب ہجرت کی ہے تو اللہ کے حکم سے کی ہے کافر کون ہوتے تھے نکالنے والے تو جنہوں نے لفظی ترجمہ کی بندش میں قابو آکے ترجمہ کی انہوں وہ کیا جو میں نے آپ کو سنائے ہیں نام بھی میں نے سارے سنا دی ہیں لیکن جنہوں نے عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے پورے واقعہ کو سامر رکھا ہے اور جو سبب بنے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا ہے جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا وہ تو تشریف لے گئے جب کسی کو نکالتے ہیں تو نکالنے کا انداز تو اور ہوتا ہے نا اور تشریف لے جانے کا انداز اور ہوتا ہے جب میمان آتا ہے گھر میں کہتے ہیں میں مان تشریف لے گئے تو کیسے جاتے ہیں دکے دیتے ہیں ان کو تنواریں لے کر گھڑے ہوتے ہیں ان کے لئے تشریف لے جانا کچھ اور ہے تشریف لے جانے میں عزاز ہے شان بیان کی گئی ہے نکال دینے میں کوئی شان بیان کی نہیں اب آپ نے قرآن پاک کے الفاظ کو بھی سامنے رکھا کلام الہی کو سامنے رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا ترجمہ کیا ہے کہ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہو گھر سے باہر ہی نکلے تھے اچھا اس سے آگے چلتے ہیں ہجرت کدھر کرنی تھی مدینہ شریف یہ پلان کے مطابق تھا رب کائنات کا ارشاد تھا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جانا تھا لیکن یہ کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام بجائے مدینہ شریف جانے کے آپ گھار سور میں چلے گئے پیچھے جانے میں آپ ایسے زگزگ بنا سکتے تھے پہلے ادھر چلے جاتے پھر پہاڑی کیوٹ میں جا کے پھر ایسے کر کے چلے جاتے اور پھر لمبہ راستہ اختیار کرتے تلاش کرنے والوں کو دکت ہوتی لیکن اب تو سیدھے جا رہے ہیں پہاڑی پر اور اوپر جا کے پھر جو پوائنٹ آ جاتا ہے اس کے آگے نیچے جانے کا رستہ نہیں ہے پھر ادھر ہی رستہ نہیں ہے اب یہاں تو دشمن پہنچ سکتا تھا اور پھر پہنچا بھی دشمن یہ ایک لگا چپٹر ہے میں نے کچھ اور ایک دو باتیں ڈسکس کرنی ہے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گے تو شیو لے گئے گار کے اندر چلے گئے اور وہ قیفیت گار کی ایسے ہے کہ سیدھا آدمی نہیں رہ سکتا اندر جا گئے جب جائے نہ اندر تو پھر ایسی ہو جاتا ہے اب ایسے چلے گئے صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم پہلے صاف کیا گار کو پھر چلے گئے اور پھر نبی علیہ السلام سے تشریف لائے اور آپ ایسے کر کے وہاں چلے گئے وہ ایسے ہو گئے آپ ایسے کر کے آپ کی گود میں سر رکھے اندر آرام فرمانی لگے اوپر دشمن پہنچ گیا پاؤں کی نشان دیکھ کے جنابی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے رضی اللہ عنہ